آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے اچ پی لیجر جیٹ ام ایک زار پانچ ملٹی فنکسنل پرننٹر کے بارے میں آج کے ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں ایک ایک ڈیٹیل بتاؤں گا اس کے ایک ایک سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا اس میں فوٹو کوپک اس طرح سے کی جاتی ہے وہ بھی بتاؤں گا یقین مانئے اس طرح کا ویڈیو آپ کو پورے یوٹیوب پر نہیں ملے گا تو ویڈیو کو کمپلیٹ ضرور دیکھئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھ لیتے ہو تو اس سے سمندیت آپ کو کبھی بھی کوئی دکت نہیں آئے گی اگر آپ کے پاس یہ پرنٹر نہیں بھی ہے تو اگر آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہو تو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد جب بھی آپ یہ پرنٹر دیکھو گے تو آپ یہ سوچو گے کہ اس پرنٹر کے بارے میں مجھے سب کچھ پتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ کو میں پاور کیبل انسٹول کرنا بتا دیتا ہوں آپ پرنٹر کی بیک سائیڈ میں دیکھو گے تو یہاں پر آپ کو پاور کیبل کا ایک سوکٹ دکھائے دے گا ساتھ میں یہاں پر آپ کو ایک آن آف کا بٹن بھی مل جاتا اس بٹن کی مدد سے آپ پرنٹر کو آن آف کر سکتے ہو ساتھ میں یہاں پر ایک اور سوکٹ مل جاتا اس کی مدد سے آپ اس پرنٹر کو اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ پہ ساتھ آسانی سے کنیکٹ کر سکتے ہو تو چلیے ہم اس میں سب سے پہلے پاور کیبل لگا دیتے ہیں اور اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اس میں پاور کیبل لگا دیں گے ہم نے پاور کیبل بجلی میں لگا رکھی ہے سوکٹ میں لگا رکھی ہے تو یہاں پر جیسے یہ پاور کیبل ہم انسٹال کریں گے اس کے بعد یہ سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم نے یہ power cable یہاں پر دیان پور ایک لگا دی ہے power cable لگانے کے بعد یہاں پر on off کا button ہے آپ چاہیں تو اس printer کو یہاں سے on off کر سکتے ہیں اس button کی مدد سے تو یہاں پر یہ on ہو چکا ہے تو اس printer کو آپ اس طرح سے on off کر سکتے ہیں باقی اس printer کی back side میں آپ کو جیادہ کوئی button نہیں دیئے ہیں جیادہ option نہیں دیئے یہاں پر آپ کے سامنے دو soket آپ کو ملتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک on off کا button ملتا ہے صرف اتنے یہ اپسن آپ کو بیک سائیڈ میں اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں پاور کیبل یہاں پر لگانے کے بعد یہ ایک اور کیبل ہے اس کی مدد سے ہم آسانی سے یہاں پر اسے کمپیوٹر سے کنیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر لیپ ٹوپ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ کیبل یہاں پر لگائیں گے تو آپ دھیان پورو دیکھ کر یہاں پر یہ کیبل اس طرح سے لگا دیجئے اس کے بعد آپ اسے دوسری سائیڈ سے اپنے کمپیوٹر لیپ ٹوپ سے کنیکٹ کر لیں گے اس کے بعد لیپٹوپ میں ڈرائیور انسٹول کرنا ہوگا اس کے بعد آسانی سے لیپٹوپ یا کمپیوٹر میں آپ چلا پائیں گے چلیے اب بات کر لیتے ہیں اس کی سیٹنگ کی کیا کیا سیٹنگ اس میں آپ کو ملتے ہیں سب سے پہلے یہ بٹن ہے ہیج کوپی کا تو اس سے آپ ایک سے ادھک کوپی نکال سکتے ہو ایک پیج کی ادھارن کے لیے آپ مان لیجیے آپ نے اس میں ایک پیج رکھا اس کے بعد اگر آپ اس پیج کی چار کوپی نکالنا چاہتے ہو پانچ کوپی نکالنا چاہتے ہو دس کوپی نکالنا چاہتے ہو تو آپ کو یہاں پر دس بار کوپی بٹن کو پریس نہیں کرنا ہوگا ڈائریکٹ آپ ہیج کوپی والا بٹن پریس کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ ایک سے ادھک جتنی بار یہاں پر آپ شیٹ کر دیں گے جیسے یہ چار کوپی ہم نے شیٹ کر دیا اس کے بعد سٹارٹ کوپی پر کلک کریں گے تو اس پیج کی چار کوپی نکل جائے گی تو یہاں پر ہیج کوپی بٹن کا یہی استعمال ہے آپ اس بٹن کی مدد سے ایک پیج کی ایک سیدی کوپی نکال سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر دیکھئے دوسرا جو بٹن ہے وہ ہے ڈارک اینڈ لائٹر کا تو اس سے آپ اپنی فوٹو کوپی کو ڈارک کر سکتے ہو لائٹ کر سکتے ہو یہاں پر دیکھئے ایک چھوٹا سا بندو بنا ہوا ہے اس بندو کو اگر آپ اس طرف لے کے جاتے ہو تو یہاں پر آپ کی فوٹو کوپی اگدم لائٹ ہو جائے گی یعنی یہ ہلکی نکلے گی اگر اس طرف اس بندو کو لے کے جاؤ گے تو آپ کی فوٹو کوپی اگدم ڈارک ہو جائے گی لیکن اس سے آپ کی پرنٹر کی جو شاہی ہے وہ زیادہ لگے گی تو آپ اپنے حساب سے یہاں پر سیٹ کر لیجئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس بندو کو یہاں پر کر رکھا ہے اس سے فوٹو کوپی بہت ہی شاندار نکلتی ہے یعنی کی لائٹ فوٹو کوپی نکلتی ہے اور اگدم صاف دکھائی دیتی ہے اگر ڈارک ہوگی تو یہ بلیکن وائٹ پرنٹر ہے تو اس میں صاف دکھائی نہیں دے گی تو آپ اپنے حساب سے یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے مور کوپی سیٹنگ اس سیٹنگ کی مدد سے آپ یہاں پر اپنے ڈوکومنٹ کا سائز بڑھا سکتے ہیں اور گٹھا سکتے ہیں یعنی ریڈیوز کر سکتے ہیں اور لارج کر سکتے ہیں ماں لیجئے یہاں پر آپ آدارکارڈ کی فوٹو کوپی نکال رہے ہیں آدارکارڈ اتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اگر آپ اس کی پورے پیج پر فوٹو کوپی جاتے ہیں یعنی اس کا سائز بڑھا کر کے فوٹو کوپی جاتے ہیں اسے یعنی کی زوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ آدارکارڈ رکھیں گے اس کے بعد یہاں سے آپ اسے اس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہاں پر اوریجنل سائز 100% دیا ہے اس کے علاوہ ایف فور سائز یہاں پر لیٹر 94, 97 اس طرح سے یہاں پر کچھ سائز اوٹومیٹک سیٹ کی ہوئے ہیں یہاں پر فول پیج 91 اس کے علاوہ 2 پیج پر سیٹ پر آئیں گے یہاں پر یہ بھی دیا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پر نیکسٹ اوپسن ہے 4 پیج پر سیٹ یعنی کی 4 پیج ایک سیٹ پر آ جائیں گے تو اس طرح کی یہ شیٹنگ یہاں پر دی ہوئی ہے اس کے بعد نیکسٹ اوپسن ہے کسٹم کا تو یہاں سے آپ خود شیٹ کر سکتے ہو کہ آپ کتنا زوم کرنا چاہتے ہو یا پھر کتنا چھوٹا دوکومنٹ کا سائز پرنٹ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ میکسیمم 400 کر سکتے ہو اور مینیمم 25 آپ رکھ سکتے ہو تو یہاں سے آپ بڑا سکتے ہو اور گٹا سکتے ہو جتنا بڑا کرو گے اتنا ہی آپ کی دوکومنٹ کا سائز بڑا ہو کر یہاں پر آئے گا تو یہاں سے آپ اپنے دوکومنٹ کا سائز زوم کر کے فوٹو کوپی نکال سکتے ہو تو یہی کام ہے اس بٹن کا اگر یہاں پر آپ کے پاس کوئی چھوٹا دوکومنٹ ہے اس کی اگر آپ بڑی فوٹو کوپی نکالنا چاہتے ہو زوم کر کے تو یہاں پر آپ اس سیٹنگ کی مدد سے نکال سکتے ہو کسٹم پر آئیں گے اس کے بعد اس کا سائز بڑا کریں گے اور کوپی نکال لیں گے اس کے بعد یہاں پر اپنا کام کمپلیٹ ہونے کے بعد کینسل پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کی سیٹنگ کلیرڈ ہو جائے گی یعنی آپ نے جو بھی کام کیا ہے وہ کلیر ہو جائے گا آپ کا نورمل موڈ میں آپ کا پرینٹر واپس آ جائے گا دیکھیں ریڈی لکھا ہوا آ چکا ہے اب بات کر لیتے ہیں مینیو بٹن کی یعنی مینیو بٹن میں آپ کو کون کون سی سیٹنگ ملتی ہے یہ سب سے ایمپورٹنٹ بٹن ہے اس میں آپ کو سبھی سیٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے تو اب ایک ایک سیٹنگ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو مینیو بٹن کو یہاں پر پریس کریں گے تو پہلا اوپ سناتا ہے کوپی سیٹ اپ کا کوپی سیٹ اپ میں آپ اوکے کریں گے اس کے بعد دیفولٹ کوالٹی آ جائے گا اس کے بعد یہاں پر پھر سے اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر ٹیکسٹ آ جائے گا اس کے علاوہ درافٹ شیٹنگ آ جائے گی اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے سامنے مکسٹ آ جائے گی اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ کوئی فلم فوٹو نکالنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر شیٹ کر سکتے ہیں پکچر شیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر الگ الگ والٹی ہے کیونکہ یہ پرنٹر بلیک ان وائٹ ہے اس لئے ہم اس سے زیادہ فوٹو وغیرہ پرنٹ نہیں کرتے ٹیکسٹ کوپی ہی پرنٹ نکالتے ہیں تو یہ ٹیکسٹ کوپی ہی اس میں ہے اس کے بعد کوپی سیٹ اپ میں جو دوسری سیٹنگ ہے تو کوپی سیٹ اپ میں آئیں گے اور دوسری سیٹنگ یہاں پر دارک اینڈ لائٹ والی ہے تو یہاں پر وہی دارک اینڈ لائٹ والی سیٹنگ دی ہوئی ہے اگر آپ اس طرف لے کر جائیں گے اس بندو کو تو یہاں پر آپ کی فوٹو کوپی دارک آئے گی اور اس طرف لے کر جائیں گے تو یہاں پر لائٹ آئے گی یہاں پر جو اس بٹن میں دارک اینڈ لائٹ والی سیٹنگ ہے وہ ایک پیج کے لئے ہوتی ہے اور منیو بٹن میں جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ ہر پیج کے لئے ہوتی ہے تو اگر آپ منیو بٹن سے یہ سیٹنگ کر دیتے ہو تو ہر پیج کے لئے وہ سیٹنگ رہے گی اس کے بعد یہاں پر نیکسٹ جو سیٹنگ ہے کوپی سیٹ اپ میں وہ ہے یہاں پر دارک این لائٹ والی ہوگی اس کے بعد نیکسٹ جو سیٹنگ ہے یہاں پر ہے ہیز کوپیز تو یہاں پر وہی سیٹنگ ہے اس بٹن والی اگر آپ اس بٹن سے کرتے ہو تو ایک پیج کے لیے وہ سیٹنگ رہتی ہے ایک پیج کے اتنے پرنٹ نکلتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ سیٹ کر دیتے ہو تو ہر بار جب بھی آپ پیج پرنٹ کرو گے تو اتنے ہی پیج نکلیں گے تو یہاں پر اگر آپ منیو بٹن میں سیٹ کر دیتے ہو تو وہ سیٹنگ ہر پیج کے لیے ہو جاتی ہے اس کے بعد کوپی سیٹ اپ میں دارک این لائٹ ہو گیا اس کے بعد ہیز کوپیز ہو گیا اس کے بعد یہاں پر ریڈیو سینڈ لارج والا سیٹنگ یہی ہے اگر آپ اس منیو بٹن میں یہ سیٹنگ کر دیتے ہو تو ہر پیج کے لیے وہی سیٹنگ ہو جاتی ہے اور اگر آپ مور کوپی سیٹنگ میں سیٹنگ کرتے ہو یہاں سے آپ سیٹ کر سکتے ہوئی سیٹنگ یہاں پر دوبارہ آ چکی ہے تو چلی ہم اسے کینسل کر دیتے ہیں اس کے بعد نیکس سیٹنگ ہے ریپورٹ کی یہ بھی امپورڈنٹ سیٹنگ ہے اس میں آپ الگ الگ ریپورٹ دیکھ سکتے ہو پہلا ہے ڈیمو پیج تو یہاں پر ڈیمو پیج نکالنے کے لیے آپ اکی کریں گے جیسے ہی اکی کریں گے تو آپ کا ڈیمو پیج پرنٹ آؤٹ ہو کر باہر آ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پرنٹ ہونا شٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پر ڈیمو پیج کی مدد سے آپ اپنے پرنٹر کی کوالٹی جانچ کر سکتے ہو کہ کس طرح کا پرنٹ یہاں پر نکالا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر پرنٹر کے بارے میں بھی کچھ جانکاری دی ہوئی ہے تو وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار کئی لوگ ڈیمو پیج نکالتے ہیں تو وہ اس طرح سے نکالا جاتا ہے ہم یہاں پر ریپورٹ شیٹنگ میں تھے اوکے کرنے کے بعد ڈیمو پیج ہم نے نکالیا اس کے بعد ہے منیو سٹیکچر تو اس میں آپ اپنے پرنٹر کے سارے فیچر کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں تو اس میں بھی دو تین پیج نکلیں گے اگر آپ چاہیں تو یہ پیج پرنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے کونفریگیشن ریپورٹ تو آپ اس میں اپنے پرنٹر کی ساری جانکاری نکال سکتے ہیں کہ آج تک اس پرنٹر نے کتنے پیج پرنٹ کیے ہیں تو یہاں پر آپ اوکے کریں گے اوکے کریں گے تو یہ پیج آپ کے سامنے آ جائیں گے تو اس میں آپ کو کمپلیٹ جانکاری ملے گی کہ آپ کے پرنٹر نے کتنے پیج آج تک پرنٹ کیے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کتنے پیج اس پرنٹر سے سکین ہوئے ہیں اس سے آپ کو یہ پتا چل سکتا ہے کہ یہ پرنٹر کتنا پرانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یوز میں آئیں گے پیج یہاں پر اس میں فسے ہیں یعنی کہ یہ خراب ہوئے ہیں جام ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ کمپلیٹ جانکاری آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے تو یہاں پر آپ ٹوٹل پیج کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کتنے سکین کیے گئے ہیں کتنے پرنٹ نکالے گئے ہیں کمپیوٹر سے اس کے علاوہ یہاں پر کچھ کوڈ دیئے گئے ہیں اس کے بعد یہاں پر کوپی شیٹنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر پیپر شیٹنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر پروڈکٹ انفورمیشن دی گئی ہے اس کے بعد پروڈکٹ شیٹنگ یہاں پر بتائی گئی ہے تو یہ ساری انفورمیشن آپ کو اس پیج میں مل جاتی ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس پیج کا پرنٹ نکال کر آپ اپنے پرنٹر کی کمپلیٹ جانکاری یہاں سے نکال سکتے ہیں موسٹلی جو یوز ہے اس کا وہ اس میں دکھایا جاتا ہے تو وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور کمپلیٹ زانکاری لے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کمپلیٹ زانکاری مل جاتی ہے کہ آج تک یہ پرنٹر کتنا چلا ہے کتنا پرانا ہے اور کتنے پیج اس نے خراب کیے ہیں کتنے اس سے سکین کیے گئے ہیں کتنے کمپیوٹر سے اس میں پرنٹر نکالے گئے ہیں اور کتنی فوٹو کو بھی کی گئی ہے تو یہ سب کمپلیٹ زانکاری آپ کو اس پیج میں مل جاتی ہے اس کے بعد اگلی سیٹنگ کی بات کریں تو یہاں پر منیو پر کلک کریں گے اس کے بعد ریپورٹ سیٹنگ میں آئیں گے اس کے بعد اوکے کریں گے دیمو پیج ہم نے نکال لیا ہے منیو سٹرکچر کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے دو تین پیج نکلیں گے آپ سہے تو پرنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کونفیگرز ریپورٹ ہم نے نکال لیا ہے یہی پیج نکلے گا اس کے بعد یہاں پر جو نیکسٹ سیٹنگ ہے وہ ڈیمو پیج پھر سے آ چکا ہے تو ریپورٹ سیٹنگ میں اتنی ہی سیٹنگ ہے اس کے بعد نیکسٹ سیٹنگ کی بات کریں تو یہاں پر ریپورٹ کے بارے میں ہم نے جا لیا ہے اس کے بعد ہے سسٹم سیٹ اپ تو یہ بھی جروری سیٹنگ ہے اس میں آپ لینگویج چینج کر سکتے ہیں یعنی کی باسا بدل سکتے ہیں تو یہاں پر اندی بھسا تو آپ کو نہیں ملے گی لیکن کئی اور باسا ہی ہیں اگر آپ چاہیں تو چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلی ہے پیپر سیٹ اپ اس میں آپ پیپر سیٹ اپ کر سکتے ہیں جیسے پیپر کا سائز سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی یہاں پر کئی سیٹنگ دی ہوئے تو پیپر سیٹ اپ میں آپ کو اے فور سائز مل جاتا ہے لیگل مل جاتا ہے لیٹر مل جاتا ہے تو یہ سائز آپ سیٹ کر کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ سیٹنگ ہے اس میں اس میں زیادہ تر یہاں پر اے فورس آئی جی سیٹ رکھا جاتا ہے باقی آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلی سیٹنگ کی بات کریں تو سسٹم سیٹ اپ میں آئیں گے لینگویج ہم نے جان لیا ہے پیپر سیٹ اپ ہم نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد ہے پرنٹ ڈین سیٹی اس میں آپ اپنے پیپر کی پرنٹ ڈین سیٹی بڑھا سکتے ہیں اگر سادان باسمیں بتاؤں تو آپ ڈارک اینڈ لائٹ کر سکتے ہیں اگر پانس تک کریں گے تو یہاں پر آپ کا پیز ڈارک آئے گا اگر تین پر سیٹ رکھیں گے تو صحیح رہے گا کیونکہ یہ نورمل سیٹنگ ہے تو آپ اپنے حساب سے یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ ڈارک اینڈ لائٹ والی سیٹنگ جانتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو جاننے کی زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے اب چلیے بات کر لیتے ہیں اگلی سیٹنگ کی تو یہاں پر پھر سے سسٹم سیٹ اپ میں آئیں گے اوکے کریں گے لینگویج کے بارے میں جان لیا ہے پیپر سیٹ اپ کے بارے میں جان لیا ہے پرنٹ ڈینٹ سیٹی کے بارے میں جان لیا ہے اس کے بعد پھر سے لینگویج آ چکا ہے تو اس کا مطلب اس میں اتنی سیٹنگ ہے اس کے بعد اگلی سیٹنگ پہ چلتے ہیں اس کے بعد ہے سرویس تو یہ سب سے ایمپورڈنٹ سیٹنگ ہے اس پہ اوکے کریں گے تو یہاں پر ہے ریسٹورڈ ڈیفولٹ یہ سب سے ایمپورڈنٹ سیٹنگ ہے شیٹنگ ہے وہ یہاں پر ہو جائے گی یعنی جس طرح سے کمپنی کی شیٹنگ آتی ہے وہی شیٹنگ آپ کے سامنے ہو جائے گی اس کے بعد سرویس میں ہے کلیننگ موڈ یہ موڈ زیادہ تر پرینٹر کو ساف کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اگر آپ اوکے پریس کر دیتے ہو تو یہاں پر آپ کے پرینٹر کے اندر ایک پیج جاتا ہے وہ دیرے دیرے پرینٹ ہو کر آتا ہے یعنی ساف کرتا ہوا آتا ہے تو یہ کلیننگ موڈ ہے اس کے بعد ہے لیس پیپر کور یہ کوئی امپورڈنٹ سیٹنگ نہیں ہے زیادہ یوزیبل نہیں ہے اس کے بعد یہ بھی ایک سیٹنگ ہے جو کمپیوٹر سیٹنگ ہے یہ بھی ایک کمپیوٹر سیٹنگ ہے تو زیادہ یوزیبل نہیں ہے اگر آپ اس پرینٹر کو نورمل یوز کرتے ہو تو اس کے بعد ریشٹور ڈیفولٹ آت سکا اس کا مطلب اس پرینٹر میں اتنی سیٹنگ ہے جن کے بارے میں لگ بگ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب آپ کو کمپلیٹ جان کاری سمجھ میں آ گئی ہوگی اب اگر آپ کو اس پرینٹر میں پیج ڈالنا ہے تو وہ بھی بہت سرل پروسس ہے آپ پیج لیں گے اس کے اندر اس طرح سے ڈالیں گے اس کے بعد اس طرح سے رکھ دیں گے تو یہ پیج آپ اس طرح سے ڈال سکتے ہیں زیادہ تر اس پرینٹر میں اے فور سائز کے پیج ہی یوز کیے جاتے ہیں اب چلیئے جان لیتے ہیں کہ اس میں آپ فوٹو کوپی کی اس طرح سے کروگے پہلے بات کر لیتے ہیں نورمل پیج کی تو جو نورمل پیج ہے اس میں آپ کو فوٹو کوپی کی اس طرح سے کرنی ہے تو اسے اٹھائیں گے اس کے بعد جو کاج بنا ہوئے ہے کاج لگا ہوا اس کاج کے اوپر آپ کو اس کو رکھ دینا ہے تو یہاں پر دھیان یہ رکھنا ہے کہ یہ جو نمبر ہے وہ آپ کو بٹن کی سائیڈ میں رکھنے ہیں تو یہاں پر یہ نمبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان نمبر کو آپ کو بٹن کی سائیڈ میں رکھنا ہے تو یہاں پر اس نمبر کو میں نے یہاں پر اس بٹن کے سائیڈ میں رکھ دیا یعنی کہ جو اس کے اوپر کا سیرا ہے وہ بٹن کی سائیڈ میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو کوپی بٹن پریس کرنا ہے جیسے کوپی بٹن پریس کرتے ہیں تو یہاں پر اس کا پرنٹ آؤٹ نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ یہاں پر آ چکا ہے تو یہاں پر سیدھا پرنٹ آؤٹ آیا ہے تو ہم نے یہاں پر ان نمبروں کو اس پیج کو بٹن کی سائیڈ میں رکھا تھا اس لئے یہاں پر اس کا سیدھا پرنٹ آؤٹ آیا ہے تو یہ آپ اس طرح سے پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں اب چلیے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ ایک پیج کی چار یا پانچ کوپی نکالنا چاہتے ہو دس کوپی نکالنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ ہیج کوپی والا بٹن استعمال کریں گے اس کے لئے آپ یہاں پر کوپی سیٹ کریں گے آپ کو جتنی بھی کوپی نکالنی ہے پانچ سہ دس پندرہ وہ کوپی آپ یہاں پر شیٹ کریں گے اس کے بعد کوپی بٹن ایک بار آپ پریس کریں گے تو اتنی کوپی نکلے گی تو یہاں پر ہم نے دو شیٹ کر دیا ہے اس کے بعد سٹارٹ کوپی پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے دو کوپی آ جائے گی اس کے لئے آپ کو بار بار کوپی بٹن پریس نہیں کرنا ہوگا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دو کوپی لکھا وار آئے اس کا مطلب ہمارے پیج ہم نے جو بھی پرنٹ کیا ہے اس کی دو کوپی یہاں سے آئے گی تو آپ یہاں پر ہیج کوپی بٹن کی مدد سے آپ یہاں پر ایک پیج کی پانچ سات دس پندرہ جتنی چاہیں کوپی نکال سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بار بار کوپی بٹن پریس نہیں کرنا ہوگا تو یہاں پر آپ کو میں نے ہیج کوپی بٹن کا استعمال کر کے بھی دکھا دیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو کوپی آ چکے اس کے بعد چلیے جان لیتے ہیں یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ نے جو نیچے والے جو تین بٹن ہیں یہاں پر یہ جو تین بٹن ہیں ان میں اگر جو بھی شیٹنگ کر رکھی ہے وہ اگر آپ کینسل پر کلک کریں گے تو کلیر ہو جائے گی آپ کا پرنٹر نورمل موڈ میں آ جائے گا تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے پرنٹ نکال لیا اس میں زیادہ کچھ ہے نہیں آپ کو جو سیدھی سائیڈہ وہ بٹن کی طرف رکھنی ہے اور یہاں پر کوپی بٹن پریس کر دینا ہے اس کے بعد آسانی سے اس کی فوٹو کوپی آ جائے گی اس کے بعد آدھار کارڈ کی یہاں پر بات کریں تو آدھار کارڈ لیتے ہیں آدھار کارڈ میں آپ کو کیا دھیان رکھنا ہے فوٹو کوپی نکالتے سمیں یہاں پر جو ویکتی کا سر ہے یعنی کی فوٹو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آدھار کارڈ میں ایک فوٹو دی ہوئی ہوتی ہے اس فوٹو میں ویکتی کا جو سر ہے وہ آپ کو بٹن کی سائیڈ میں رکھنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویکتی کی فوٹو میں جو سر ہے وہ بٹن کی سائیڈ ہم رکھیں گے تو یہاں پر اس فوٹو کو ہم بٹن کی سائیڈ میں رکھیں گے ویکتی کا سر بٹن کی سائیڈ میں رکھیں گے یہ سمجھنے میں آپ کو سر لوگا اس کے علاوہ اگر آپ آدھار کارڈ کو بٹن کی سائیڈ میں اوپر کی سائیڈ رکھتے ہیں تو یہاں پر پیج کے اوپر کی سائیڈ فوٹو کوپی آئے گی اگر نیچے کی سائیڈ رکھتے ہیں یہاں پر تو پیج کے نیچے کی سائیڈ میں فوٹو کوپی آئے گی تو ہم یہاں پر اوپر کے سائیڈ میں اپنے حساب سے رکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اس کو رکھیں گے اس کے بعد سٹارٹ کوپی پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے سامنے آدھار کارڈ کی کوپی آ جائے گی آپ کو یہاں پر انتظار کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر آدھار کارڈ کی کوپی آ چکا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اس طرح سے پھر سے کوپی لگا دیں گے یعنی کی ویکتی کا جو سر ہے وہ بھی آگے کی طرف رکھیں گے دوسری سیٹ سے آدار کارڈ کی کوپی نکالنے کے لیے تو اس طرح سے آپ کو اسی طریقے سے آپ کو لگا دینا ہے پیج اس طرح سے لگانے کے بعد آپ کو یہاں پر اس سے پھر سے اٹھائیں گے اس کے بعد یہاں پر آدار کارڈ کو اٹھانا ہے آدار کارڈ کو اٹھاتے وقت آپ کو دیان رکھنا ہے آدار کارڈ کو آپ کو اس طرف اگر آپ آدار کارڈ کو رکھ دیتے ہو تو آپ کو گلت ہو جائ آپ کو اس طرح سے آدارکارڈ اٹھا کے اس طرح سے فور لینا ہے یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے فوٹو آپ کے سامنے آپ چکی ہے اس بار بھی ویکتی کا جو سر ہے وہ بٹن کی سائیڈ ہی رہے گا آپ کو اس بات کا مکہ طور سے دھیان رکھنا اگر آپ اس طرح سے کر دیتے ہو تو آپ کی فوٹو کوپی غلط ہو جائے گی تو یہاں پر جو فوٹو کا جو سر ہے ویکتی کا جو سر ہے وہ بٹن کی سائیڈ میں رہے گا تو اس طرح سے آپ کو یہاں پر سمجھنے میں آسانی ہوگی یہاں پر دیک سکتے ہیں میں نے اس طرح سے یہاں پر آدھار کارڈ کو رکھا ہے بیک سائیڈ کی فوٹو کوپی لینے کے لیے تو ہم یہاں پر نیچے کی سائیڈ رکھیں گے کیونکہ اوپر کی سائیڈ ہم یہاں پر رکھ چکے ہیں پہلے تو اگر اوپر کی سائیڈ رکھیں گے تو یہاں پر اسی آدھار کارڈ پر آ جائے گا تو ہمیں یہاں پر نیچے کی سائیڈ رکھنا ہے جتنا ادھر ادھر آپ کرو گے اسی حساب سے پیج پر پرنٹ آئے گا تو اس کے بعد سٹارٹ کوپی پر کلک کریں گے تو اسی پیج کو ہم نے دوبارہ لگا دیا ہے اس کے بعد اسی پیج پر یہاں پر آدھرکارڈ کی کوپی آ جائے گی تو یہاں پر آپ کو اس طرح سے آدھرکارڈ کی کوپی نکالتے سمیں دیان رکھنا ہے تو اگر آپ یہ دیان رکھو گی تو آپ کی آدھرکارڈ کی کوپی 100% صحیح آئی گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آدھرکارڈ کی کوپی آ رہی ہے تو یہاں پر میں آپ کو چلیئے پیج بھی دکھا دیتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک دم صحیح طریقے سے یہاں پر کوپی آئی ہے تو یہاں پر آدھرکارڈ کی ایک صحیح کوپی آ چکی ہے تو اس طرح سے آپ آدھرکارڈ کی کوپی یہاں پر اسے نکال سکتے ہیں اب چلیئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک بینک ڈائری کی کس طرح سے آپ کوپی نکال سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک بینک ڈائری ہے تو اس بینک ڈائری کو لیں گے اس میں زیادہ سوچنے والی کوئی بات ہے نہیں اس میں یہاں پر جو نمبر دیئے ہیں ان کو آپ بٹن کی سائیڈ میں رکھیں گے یعنی کہ سیدھا آپ بٹن کی سائیڈ میں رکھیں گے تو یہاں پر صحیح فوٹو کوپیس کی آئے گی تو یہاں پر اس طرح سے ہم نے آپ بینک ڈائری کو رکھ دیا ہے تو یہاں پر اس میں آپ کو بینک ڈائری کو اس طرح سے رکھنا ہے آپ دیکھ لیجئے دھیان پورو کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ ویڈیو کو پوز کر کے یا ویڈیو کو دوبارہ چلا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سٹارٹ کوپی پر کلک کریں گے تو یہاں پر بینک ڈائیری کی کوپی آ جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بینک ڈائیری کی کوپی آ چکی ہے تو بینک ڈائیری کی کوپی نکالنا بہت ہی سرل ہے اور سادان پیج کی کوپی نکالنا بھی بہت ہی سرل ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہو کوپی اس طرح سے آپ بینک ٹائری رکھیں گے اور کوپی نکال لیں گے اس کے بعد یہاں پر راسن کارڈ کو پرنٹ کرنے میں بہت سارے لوگوں کو دکھت ہوتی ہے تو چلیے میں بتا دیتا ہوں کہ راسن کارڈ کا پرنٹ آؤٹ کی اس طرح سے نکالیں گے تو یہاں پر بھی جو ویکتی کا فوٹو ہے ویکتی کا جو سر ہے وہ بٹن کی طرف رکھیں گے اور اس طرح سے آدھار کارڈ کو رکھ دیں گے جتنا اوپر رکھیں گے وہ پیج کے اوپر کی سائیڈ پرنٹ آئے گا اس کے بعد یہاں پر سٹارٹ کھوپی پر کلک کریں گے تو یہاں پر راسن کارڈ کا ایک سائیڈ کا پرنٹ آؤٹ آ جائے گا تو یہاں پر آپ کو ویٹ کرنا ہے میں چلیے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ دوسری سائیڈ سے آپ پرنٹ آؤٹ کس طرح سے نکالیں گے تو یہاں پر راسن کارڈ کی ایک سائٹ سے پرنٹ آؤٹ آ رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں راسن کارڈ کی ایک سائٹ سے پرنٹ آؤٹ آ چکا ہے تو یہاں پر آپ کو زیادہ سوچنا نہیں ہے اسی طریقے سے یہ پیج اٹھانا ہے اور اسی طریقے سے آپ کو یہ لگا دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو آگے کی طرف کر کے آپ کو اسی طریقے سے آپ کو آدار کارڈ میں اور اسی طریقے سے راسن کارڈ میں لگا دینا ہے پیج واپس لگا دیا اس کے بعد دوسری سائیڈ سے پرنٹ کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے یہاں پر راسن کارڈ کو اٹھائیں گے راسن کارڈ کی دوسری سائیڈ اس طرح سے اوپن کریں گے اس کے بعد اسی طریقے سے آپ ان کی جو سیدھی سائیڈ ہے وہ بٹن کی طرف رکھ دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو سیدھی سائیڈ ہے وہ بٹن کی طرف رہے گی اور یہاں پر اس بار نیچے کی سائیڈ رکھیں گے کیونکہ اوپر کی سائیڈ ہم نے پرنٹ نکال لیا ہے تو اس بار نیچے کی سائیڈ رکھیں گے تو یہاں پر نیچے کی سائیڈ ہم نے رکھ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیدھی سائیڈ ہے وہ بٹن کی طرف ہے تو یہاں پر اس بات کو ادھیان رکھنا ہے اس کے بعد اسے رکھیں گے اس کے بعد پرنٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے راسن کارڈ کا ایک صحیح پرنٹ آؤٹ آ جائے گا یہاں پر چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح کا پرنٹ آؤٹ ہمارے سامنے آتا ہے تو یہاں پر آپ اگر آپ اس طرح سے یہی طریقہ اپناتے ہو تو یہاں پر آپ کے سامنے صحیح پرنٹ آؤٹ آئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو راسن کارڈ کا صحیح پرنٹ آؤٹ آ چکا ہے تو اس طرح سے آپ راسن کارڈ کا پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہو چلیے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اس پرنٹر کی کارٹریج نکالنا چاہتے ہو اگر بائی چانس اس میں کوئی پیج فس جاتا ہے تو وہ کس طرح سے نکالوگے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کے لیے بہت ہی سرل سا پروسس ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پر ایک بٹن دیا ہوا ہوتا ہے چلیئے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ یہاں سے پکڑیں گے اسے یہاں پر دیکھیں ایک چھوٹا سا بٹن دیا ہوا ہے اس بٹن پر آپ کو کلک کرنا یہ دیکھیں یہاں پر ایک بٹن ہے اس بٹن کو آپ کو کلک کرنا اس بٹن کو یہاں پر کلک کر کے اس کے بعد اس طرح سے اٹھائیں گے اس طرح سے اٹھانے کے بعد آپ کو یہاں پر دیکھیں ایک کارٹریج دکھائی دے رہی ہوگی آپ کو اس کارٹریج کو اس طرح سے یہاں پر پکڑنا ہے اور اوپر سے اس طرح سے اٹھا لینا ہے تو یہاں پر یہ کارٹریج آپ کے سامنے آ جائے گی تو یہاں پر ڈرم لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کارٹریز آ چکی ہے اگر کارٹریز کو ریفل کروانا ہو تو ریفل کروا سکتے ہو باقی اس کے بارے میں میں ایک کمپلیٹ ویڈیو آپ کے لیے لے کر آوں گا اس کے بعد اگر یہاں پر کوئی پیج پھس جائے تو اس پیج کو یہاں سے آپ کو نکال لینا ہے اس طرح سے پیج کو نکالنے کے بعد پھر سے کارٹریز کو انسٹول کریں گے تو یہاں پر یہ سائیڈ اوپر کی سائیڈ رکھیں گے تھوڑا سا کارٹریز کو جھکائیں گے آپ کا پرینٹر کپلیٹ تیار ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ یہاں پر کارٹریز نکال سکتے ہو اگر کوئی پیج پھس گیا ہے تو پرینٹر کو کلیر کر سکتے ہو تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو اسے کمپیوٹر سے کنیکٹ کرنا ہوگا تو کمپیوٹر سے کنیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر یہ جو کیبل ہے جو میں ہم نے لگائی تھی پیچھے کی سائیڈ ویڈیو کے شروع میں وہ کیبل آپ کو کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہوگی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ کے ساتھ اسے کنیکٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ابھی لیپ ٹوپ ہے تو چلی ہم اس لیپ ٹوپ میں اسے لگا لیتے ہیں اس کے بعد لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر میں کس طرح سے اس کا ڈریور انسٹرول کریں گے اور اس کے بعد کس طرح سے آپ اس کی سیٹنگ کریں گے اس کے بعد کس طرح سے اس سے پیج سکین کریں گے اور کیا کیا سیٹنگ ہے اس میں وہ بھی میں چلیے آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے اسے اس طرح سے لگائیں گے اس کے بعد کمپیوٹر لیپ ٹوپ کو اوپن کریں گے اس کے بعد کس طرح سے ڈریور انسٹرول کرنا ہے کس طرح سے پیج سکین کرنا ہے اور کیا کیا سیٹنگ آپ کو اس میں کمپیوٹر میں دیکھنے کو ملتی ہے